موسیقی 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 ویسے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت باب موجود ہے لیکن آج تک کوئی شاعر کوئی عدیب کوئی مصنف کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے باب کا آہاتہ کیا ہو اس لئے میں وقت کی نذاکت کو دیکھ کر آپ کے سامنے چند اور مخصوص باب آپ کے سامنے مد نظر رکھنا چاہوں گا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صورت حسین تھا صیرت بہترین تھا صورت میں کمال تھا صیرت میں جمال تھا اور اس کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت امی خدیجہ خدا کی رفیقہ کائنات کے رفیقہ امی حبیبہ بھی رضی اللہ کہتی تھی کہ سارا قرآن گواہی دیتا ہے ان کے اخلاق کے بارے میں ہمارے معاشرے کے لوگ بڑے افسوس سی میں کہنا چاہوں گا کہ اسی طابق اسی باب پر بہت کم موضوعات دیے جاتے ہیں سکولوں میں کالجوں میں انیورسٹیوں میں بہت سی جگہوں میں یہ باب توڑا بھی قیمت نہیں رکھتے لیکن یہ بہت افسوس کی باتیں ہمارے لئے ہیں ہمارے پشتو شعر کرم بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا امی ہے کہ سارے کائنات میں ان کا استاد نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ساجق تھے کہ دشمنوں نے بھی صدیق کا لقب دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امانت دار تھے اور دشمنوں کے امانت کے حفاظت کے کہ ان کو آمین کہلائے لیکن افسوس کے باتیں کہ آج کل کوئی بھی صیرت بیان نہیں کر سکتا وقت تو بہت کم ہے اور الفاظ بہت بنتے ہیں اس پر لیکن میں اپنا تقریر اسی شعر پر ختم کرنا چاہوں گا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر حضر حائے من پذیر ورحی صابم بین نا تو نا گذیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وزیر والسلام ماشاءاللہ جزاکاللہ